انشاءاللہ 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 پاکستان کے تمام وقلہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج یہ پہلا کترہ آگے کے کرنے جا رہے ہیں ہماری تحریک شروع ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم کی گئی جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی میں آج سپریم کورٹ میں بیٹھے آزاد منش ججز کو سلام پیش کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ کل بھی اس کی تقدیس کے لیے کھڑا تھا آپ ہمت کریں آگے بڑھیں کازی کے ال ڈیزائن کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے ہم کسی ایکسٹینشن کو سسلیم نہیں کرتے ہم کسی فیڈرل کوٹ کو جو کہ پیرلل ٹو دا سپریم کوٹ ہو تسلیم نہیں کرتے آج کالا کوٹ باہر سڑکوں پہ ہے اور پہلے بھی بھوک سختیاں جیلیں قیدیں صحوبتیں جانے دیں کٹرول بم سے آج بھی ہم تیار ہیں اس آئین ان کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اور اس ایکسٹینشن مافیا کے خلاف گینگ آف تھری کے خلاف جو کہ اس ایکسٹینشن سیکھ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل بچائیں کیا یہ ساری زندگی انہوں نے انہی سیٹوں کے ساتھ چپک کے رہنا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس ملک میں راج کرے گی خلقِ خدا انشاءاللہ اس ملک میں راج کرے گی خلقِ خدا امران خان جھوٹے مقدمات میں سے رہا ہوگا انشاءاللہ عوام کا چوری شدہ منڈیٹ واپس ہوگا انشاءاللہ اور اس ملک میں وزیر اعظم کون ہوگا امران خان مومنٹ آئی وقلہ نے قربانیاں دیں وقلہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی اب بھی اب بھی وقلہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور جو آئین کی اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرد وائد جو ہے اس کی منشا کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز لگائے جائیں گے یا ایسی آئینی عدالت لگائی جائے گی یا کسی جج کو کہ اگر کوئی جج شکایت کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر بلوچستان پھیکا جائے گا یا سندھ پھیکا جائے گا ہم ان سارے جو یہ بین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم نکل پڑے ہیں اسی کے لیے کہ ہم نے تب تک یہ جاری رکھ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک حقیقی مہنوں میں ازاد نہیں ہو جاتا ہمارا کپتان ازاد نہیں ہو سکتا جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک یہ جنگ جاری رہے گی اچھا پنجوتا صاحب یہ بتائیں کہ آج اکلا یہاں پہنچے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا یہ کنین آپ آدھا گھنٹا یہ حتم ہو جائے گا نیکس کیا کرنے جا رہے ہیں آگے آگے کیا لائے عمل ہے دیکھیں نیکس جو ہے لائے عمل آپ کے سامنے اشتیاق صاحب دیں گے میں بتا ہوں اور جی کل ہمارا احتجاجی جلوس ہے کل خان کی کال پہ یہ کالا کوٹ بھی سڑکوں پہ ہوگا لیاقت باگ پہنچے گا اور ہم یہ ڈے ٹو ڈے یہ تحریک دور پکڑتی جائے گی ہم ہر روز کی بنیاد پہ کوئی نو کوئی ایونٹ کر رہے ہیں اور تاکہ ان ججز کو بھی طاقت مل سکے تاکہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے آزاد منش پارلیمنٹیرین کو بھی طاقت مل سکے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب احتجاج کریں گے جب تک یہ قاضی گھر نہیں جاتا کسی دوست نے آنا ہے تو لیاقت باگ پہنچیں ہم جا رہے ہیں لیاقت باگ اور پوری قوم کو کہتے ہیں کہ بس دس گھنٹے رہے گئے ہیں آپ تمام لوگوں نے لیاقت باگ پہنچنا ہے رکاوٹیں راستے میں جو بھی آتی ہیں آپ نے رکاوٹوں کو عبور کر کے لیاقت باگ جو جلسے کا ایک مقام بنایا گیا تھا وہاں پر احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان نے پکا رہا ہے کپتان کیوں پکا رہا ہے کپتان اس لیے پکا رہا ہے کہ وہ عدلیہ کو ازاد کرانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو وہ چاہتا ہے کہ عوام کمنڈیٹ ہے عوام کو ملے اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تینوں جو شرائط ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو ہماری طرف سے ایڈ کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں نے جلسہ گا جو ہے وہ لیاقت باگ رکھا گیا تھا وہاں پر آج کل دو بجے احتجاج ہے آپ تمام لوگوں نے وہاں پہنچ رہا ہے اور اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اس احتجاج کو کامیاب کریں گے اگر کوئی بندہ پہلے پہنچ سکتا ہے وہ آج راتی پہنچ جائے اس جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے گرفتاریاں اگر کرتے ہیں اگر آپ کو ریس کرتے ہیں جیلوں سے نہیں گھبرانا گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا آپ نے حقیقی ازادی کے لیے نکلنا ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں قربانی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری قوم دے گی اور اس احتجاج کو ہمارے پنجاب سے آئے ہیں اسلام آباد سے آئے ہیں پنجاب آگے پنجاب تو بات نہیں ہے پنجاب سے ہر جگہ سے آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں کس طرح جوگ در جوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور کیوں پہنچ رہے ہیں یہ بریانیوں کے لالچ میں نہیں آئے یہ ہمیشہ نکلتے ہیں قانون اور آئین کی بالا دستی کے لئے اور یہ نکلیں آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بڑھے گا اور ہم کسی صورت بھی جو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش سازش کرنے کا پلان بنائے بیٹھے ہوئے ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب بلکل در بائی پلائن ہے اور انتظاری چیزیں خان صاحب نے طرف سے بڑھ سکسنس ہیں انہوں نے سارا جو ہے دیفنیٹ نیوز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہوگا آرہ والے سے لیکن اس وقت حامد خان صاحب ہوں اشتیاق صاحب ہو شہیف شہین صاحب ہوں بروت صاحب ہوں یا کوئی اور بندہ ہو کوئی بھی وقی ہو تو ہر ایک کے لئے فرض ہے ہر ایک کے لئے خاند شفیق صاحب کوئی بھی ہو تو اس کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرے اپنا جو اس کے پاس ثوابتیت ہے وہ اس کے اندر شامل ہو یہ تو جنگ جو ہے یہ صرف ایک وقیل کی نہیں ہے بدماش تھا اس طرح شداد شتان تھا بدماش تھا اس طرح ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جب جب ایسے بیڈ کرکٹر پیدا کیے اس وقت جب جب وہاں پر اللہ تعالی نے نیک لوگ بھیجے جنہوں نے حق کی دعوت دی یعنی کہ فیرون کے مقابلے میں موسیٰ پیدا کیا شداد کے مقابلے میں عمر خیام پیدا کیا اس کے علاوہ نبروت کے مقابلے میں ابراہیم پیدا کیا یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام پیدا کیے اور یہ جو حق کا جنگ شرک کی جنگ ہے وہ عزل سے عبد تک جلتی رہے گی پاکستان میں انفارچونٹلی آپ سب کا معلوم ہے کہ ستتر سالوں سے برا ہو رہا ہے اور ایک قفضہ گروپ نے چوبیس کروڑ عوام کو قید کر لیا ہے ابھی میں کانسٹوٹیشن اب پاکستان پڑھا کے بچوں کو آ رہا ہوں آئین پڑھا کر آ رہا ہوں قانون بنا پڑھا کر آ رہا ہوں جمعوریت کے بنیادی حقوق پڑھا کر آ رہا ہوں بنیادی حقوق پڑھا کر آ رہا ہوں اور آخر میں وہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشن پڑھا کر آ رہا ہوں اب میں آپ کو ایک نقشہ کھیس رہا جو پاکستان میں کہ ایک قفضہ گروپ ہے اس کے پیچھے سیاسی مافیا ہے جو کہ جرنیل زرداری اور شریف مافیا نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے پچاس سالوں سے آپ پوری پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر دولہ دسمبر انیسے قطر کو دو لخت پاکستان کے ہو چکے ہیں پٹ انفارچنٹلی ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور پھر تاریخ دورا رہی ہے تاریخ کو دورایا جا رہا ہے کیا یہ ان آرگینک ہو رہی ہے نہیں یہ آرگینکلی اور ڈیلیبریٹری ہو رہی ہے